موسیقی 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 طریقہ علاج ہزاروں سال سے روحانی، جسمانی، دماغی اور جذباتی بیمالیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اب تو پاکستان میں بھی لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں ریکی کے ذریعے دپریشن، بلک پریشر غصہ، بے خوابی آدھی سر کا درد، کمر اور چوڑوں کا در قبض اور پیٹ کے دیگر امراض میں مقتلہ مریض شفایاب ہو جاتا ہے اور یہ سب بغیر کسی دوا کے ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی مذہر اثرات بھی انسانی جسم میں پیدا نہیں ہوتے عام طور پر ریکی طریقہ علاج سے ایک فر دو سے چھے ہیلنگ میں ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ریکی سے بچوں کی بری عادتیں جیسے ناخون چپانا اندھیرے سے خوف کھانا جیسی عادتیں بھی چھڑوائی جا سکتی ہیں جبکہ گھرے لو مسئلے مسائل بزنس، رشتہ نہ ہونا اور دیگر مسائل کے حل کرنے کے لیے ریکی لیول ٹو کی قوت کارامت ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس قوت کو صرف مضبط کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جی ناظرین لیجے ہم واپس آگئے آپ نے پیکج بھی دیکھ لیا اور اب میں ملواتی ہوں آپ کو ڈاکٹر محمود عالم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم آپ نے ایک پیکج تو دکھایا تاکہ لوگوں کے جو تھوڑی بہت سی کنفیوشن وہ دور ہوتی جائے لوگوں کے بہت سارے لوگوں نے مسئل سوال پوچھے کہ سادیہ ریکی کس عمر میں سیکھی جا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ اگر تو آپ کا شکریہ ریکی کوئی اتنی حد عمر ہوتی نہیں ہے جیسا کہ میں نیکی گھر سے شروع ہوتی میں اپنی گھر کے باہر میں اپنی چھوٹی بیٹی سو دیا اس کو میں نے آٹھ سال کے عمر سے سکھایا تھا اور وہ ماشاءاللہ سکھنے ایک بات اتنے ریلیکس ہو کے تمام کام کرتی تھی ابھی تک وہ اسم اللہ میٹک تک وہ ٹیوشن نہیں پڑی خود ہی اپنے مینڈ کو ریلیکس کر کے تمام سب اقیاد کرتی تھی سب کرتی تو تو آٹھ سال کے عمر سے سکھا جا سکتا ہے اور کس عمر تک سکھ سکتا ہے ساتھ سال کے بھی لوگ آتے ہیں پیسٹ سال کے لئے تکلیفیں ہیں پریشانیوں سب کے ساتھ ہیں لیکن کوئی جیس سکھا جا ہے تو اچھا ہے کسی کے انتظار کیے بے بہر اپنی ذات سے اپنی دماغ سے اپنے اللہ کو دعا کر کے اگر کیا جائے تو بہت جلدی سہتی آف ہو جاتا ہے رب میں باہر نکلا آپ کو اس بات کے یقین نہیں آئے گا کہ اس شو میں جتنی کاؤز ہمارے مہمانوں کے لئے آتی تھی اس سے عادت زیادہ کاؤز آپ کے لئے آتی تھی کہ جی آپ کب ڈاکٹر محمود عالم صاحب کو لے کر آ رہے ہیں اور ہمارے مسئلوں کا حل کب گھونیں گے دیکھتے ہیں جی اب لوگ جتنے جلدی جلدی فون کریں اور جلدی سب بتائیں کہ ان کے جو جو بھی مسئلے ہیں اور یہ بتائیں کہ یہ جو ہائپر ہو جاتے ہیں بچے بہت سارے ماں کو اس چیز کی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم اس سے کنٹرول کر سکیں کیونکہ میں تو جانتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین بھی جانے اس بات کو جی اصلی جیسا ہے کہ اب ظاہر ہے بچہ رو رہا ہے ہائپر رو رہا ہے ماں بیچاری دعویٰ دے رہی لیکن ایک خاتون میرے پاس آئی تھی کہ نہیں میرے بچہ بہت ہائپر ہوتا ہے تو محمد صاحب میں چاہتی ہوں میں اپنی ذات سے صورت کیا فیدہ پہنچا ہوں اس ٹاکسر میں یہاں بات آپ کی روکنی ہے کیونکہ آج ہے یہ لوگوں کا پروہ ہے اور دیکھیں کانس پر کول آنا شروع گی جی میسیز آیا اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہیں آپ مرس مارننگ مرس مارننگ میں خوش آمدید آپ کو کیسی ہیں اللہ کے شکر آج آپ پر ڈریسنگ ہو رہا ہے بہت خیلے گئی ہے بہت شکریہ یہ ساری تیاری ہے یہ روز کی جو تیاری ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لئے تو ہوتی ہیں کہ جب آپ لوگ اٹھیں اور دیکھیں آپ کہیں بہا بہت ہماری مارننگ باقی مست ہو گئی ہے جی آج آپ نے بہت اچھا کام کیا ڈاکٹر محمود عالم کو آپ لے کر آئیں ہمارے بیچ جی بہت اچھا لگا اچھا مجھے ایک مسئلہ یہ ڈسکس کرنا تھا ضرور آپ داکس آپ سے بات کیجئے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا پرگرام میں آنے کا ہم سے بات کرنے کا مجھے یہ پتہ کرنا تھا آپ نے دوسرے چینل پر بھی آپ آئے تھی میں نے دیکھا تھا ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ چرچرہ حج ہوتی ہے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں یا مطلب وہ ہم پیلن اپنی نہیں ہلا سکتے کہ بچوں کے ساتھ کھیلنا حضر اخبت بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا ان کا شور کرنا ہمیں برا لگنا تو وہ میرے ساتھ بہت زیادہ مسئلہ ہے مجھے غصہ بہت زیادہ آتے ہیں اچھا بس یہ پرابلم ہے کہ جب بچے ٹھٹ چڑھا ہٹ یا وہ ہائپر ہو جاتے ہیں تو آپ کو غصہ بہت زیادہ آنا چاہتے ہیں اچھا میں آنے مطلب میں ابھی دیکھ لوں گی ان کا جواب تو لیکن میں کچھ کہنا چاہوں گی ساتھ اچھی بات اچھی بات کہنا چاہوں گی جن کی آنکھیں سجدوں میں بھیٹتی ہیں اقبال وہ کبھی قسمت اور تقدیر پر رویا نہیں کرتے ارے واہ 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 بہت خوب بہت شکریہ آپ کا کیا خوبصورت بات کی آپ کے سوال کا جواب ہم آپ کو اب دیتے ہیں جی روکس اپ جو کہ میں نے بھی بات چھیڑی تھی کہ بچے ہائپر ہو جاتے چرچڑا ہٹ کے شکار ہو جاتے اور پھر ماہوں کو غصہ آنے لگتا اور یہ میں نے اپنی بڑی بہن کے ساتھ بھی والی پرابلم ہے تو وہ پھر کیا کرے اس کے لئے اس کے لئے میں نے ارس کیا کہتے ہیں میں کہ میں اپنی ذات سے کیا کروں تو اگر کوشش کر کے ریکی سیکھ لیں لیکن یہ سیکھنے بعد تاہیات ان کے پاس رہے گی کبھی ختم نہیں اس سے کیا ہوگا جب بچہ سو رہا ہوگا تو یہ آپ تھرپی دیں گے اس کے مائن پر جب مائن پر تھرپی دیتے ہیں کہ جو بھی آپ سوچتے ہیں بہتری بچے کے لئے تو وہ آجتے آجتے آپ کے ہاتھولی سے اس کے مائن میں ٹرانسفر ہوتی پھر بچہ آجتے آجتے بہتر ہو جاتا ہے تو اس لئے سیکھنا چاہیے سیکھنے سے یہ ہوگا اپنے لئے بھی بہتر ہے بچے کے لئے بہتر خود بھی ریلیکس ہو جائیں گی اب جو فیلنگ آپ چاہتے گی بچہ میرا یہ کہنا مانے یا اس طرح چلے یا عدد کرے تو یہ بچے میں پڑھائی میں کبھی کمزور ہوتے ہیں کبھی چیزیں ہوتے ہیں تو اس حساب سکتے ہیں وہ بھی مائن میں آپ دعا سکتے ہیں دعا سکتے ہیں اور وہ بلکل ریلیکس ہو جائے گا آپ دیکھیں گا آستے 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 تو میں آپ سب کو ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہوں اور میں آج پھر یہ کہوں گی کہ یہ کہ سیکھنا بہت ضروری ہے میرا خیال ہے گھر میں تمام افراد میں ایک اور ایکی آنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسے بہت سارے مسئلوں کا حل ڈھون سکتے ہیں آپ سے یہی نہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ڈاکس سب ہم بہت امپورٹن ٹاپک ہمارا اٹیچمنٹ اور ڈی اٹیچمنٹ جب گھر میں کوئی ایک نیا فرض شامل ہوتا ہے تو پھر بہت ساری پرابیمز کا سامنا بھی اسے کرنا پڑتا ہے اور گھر والوں کو بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ مسائل کیسے حل ہوتے ہیں یہ خاص طرح جب لڑکی شادی ہو کر آتی ہے یا ایون دو وہ کہیں ہم ویسے کہیں جا رہے ہوتے ہیں کسی ٹرپ پہ بہت سارے لوگ سا جاتے ہیں بہت سارے نئے لوگ ہوتے ہیں تو قبول کرنا ایک دوسرے کو سپیس دینا بہت مسئلہ ہوتا ہے خاص طرح شادی کے بعد کبھی کبھی ماں جو ہوتی ہیں وہ ایکسپ نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں کہ اپنے بچے کو شیئر کر پائیں بیوی یہ نہیں چاہ رہی ہوتی تو یہ چیزیں پوزیٹیو میں کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں دیکھیں اٹیجمنٹ اور ڈیٹیجمنٹ میں یہ ذرا لوگوں کو سمجھانا ہے ہمارے مائن قبول نہیں کرتا ہے چیزیں دیکھیں اٹیج اور ڈیٹیج میں کافی فاصلہ ہے آپ رکھنا چاہیے اٹیج جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کریں جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا قرآن پاک سے کریں نماز سے کریں اپنی ماں سے کریں یہ تو اٹیجمنٹ بلکل ریال ہے حقیقت ہے اب کسی سے بھی اٹیج کریں جیساں بیٹے کے ساتھ اب شادی ہونے والی ہے اب بیٹے کے ساتھ اتنا اٹیج ہوگے اٹیج ہوگے خدا نہ خواستہ وہ شادی کے بعد بہت عجیب سا پینام جو ہوسا کہ کوئی مسئلہ مسائل آتے ہیں پھر وہ ڈیٹیج ہوتا ہے بلکل تب اس پر پرابلم آ جاتی کہ بھائی میں نے ان کو پالا پوسہ بڑا کیا اب یہ اپنے جگہ جا رہا تو اس صورت میں یہ کرنا چاہیے کسی سے بھی اٹیج رکھیں لیکن ڈیٹیجمنٹ کا ذرا مائن میں رکھیں کہ خدا نہ خواستہ کل کو اگر ڈیٹیج ہو جاتے تو میری صحت کے کوئی اثر نہیں پڑے گا نہ مجھے ڈپریشن ہوگا نہ کچھ اب یہ وقت تھا ڈیٹیج ہونے کا ہو گیا تو کبھی بھی اٹیجمنٹ اللہ کی ذات سے رکھیں اور ہر ایک سے اٹیج رکھیں لیکن ڈیٹیج کا اس میں گنجائیس رکھیں تو اس کام لیکن کے ذریعے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اور ایسے بھی جو بھی دیکھ رہے ہیں پروگرام وہ یہ ضرور سوچ کے جیئے ہیں کہ کوئی بھی چیز ڈیٹیج ہو تو ان کے سرائط میں کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ ضرور اپنے مین میں رکھیں اگر وہ نہیں رکھیں گے تو پھر ان کو ڈپریشن ہوں گا پریشانی ہوں اور ہوتا بھی یہ کہ جو آپ دماغ اپنے میسیج دے رہے ہیں ایچلی وہی چیز جو ہے پوری کائنات میں گھونتے ہوئے واپس آتی ہے اس لئے بڑے بڑے بھی ہمیشہ اگر آپ کے عادتوں کہا کرتے تھے اچھا بولو اچھا سوچو تاکہ اچھا ہی ہو تو یہ جب میں نے خود پڑھی اور میں نے جب خود سیکھی تو مجھے اس چیز کا ایڈیا ہوا کہ واقعی یہ بات بلکل درست ہے کہ آپ جب اچھا سوچتے تو وہ خود بخود چیزیں پوزیٹیف ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ ایک اور چیز مجھے پوچھنا تھا کہ ریکی لیول ون جو ہے اس سے ہم کون کون سے علاج کر سکھیں دیکھیں ریکی لیول ون جو ہے ٹچ ہیلنگ کر آتی ہے باڈی پہ جو بھی سکس آپ کے سامنے ہیں تو اس کو آپ ٹچ کر کے ہیلنگ کریں ان کے اگر سر میں درد ہے چیز میں آپ یہ ہیلنگ کریں گے جس طرح میں سکاتا ہوں تو انشاءاللہ یہ چیز صحیح ہو جاتی اس کو ٹچ ہیلنگ کہا جاتا ہے کوئی بھی مریض ہو سامنے ہیں تو اس کو ٹچ کر کے ہیلنگ کریں گے تو انشاءاللہ افاقہ ہو جائے اگر بیماری کا نہیں بھی پتا کسی کو ریکی سکے رہے ہیں کوئی شخص آتا ہے بتا نہیں رہا ہے تو آپ اس کے صرف سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو ریکی کی تابعہ نہیں تابعہ نہیں آپ کو بتا دیتی کہ اچھلی اس کو فابلم کیا ہے تو مہاں تک منتقل ہو جاتی مریض سہتی آپ دیکھیں ناظرین کتنی ساری چیزیں ہیں صرف ایک آپ کے اپنے ہاتھوں کی طاقت میں اپنے ہاتھوں کو یک جگ کر لیجی اپنی طاقت کو ایک ساتھ کر لیجی اپنے مائنڈ کو ریلیکس کر لیجی پوزیٹیف سوچیے پوزیٹیف رہیے دیکھیں آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے لیتنگ چھوٹا سبر